ان نصرانی کرسچن بھیڑیوں نے جو امن و شانتی کا عالم لے کر ہندوستان پورے دنیا کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا تہذیب و تمدن اور بڑے وسیع القلب سمجھتے ہیں ان بھیڑیوں کو ہم نے بوسنیاں کے اندر بھی دیکھا جہاں جمان لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیا جاتا تھا اور آج بھی نجانے کتنی بہنیں اور مائیں اور نجانے کتنی اور ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت نے ہسپیٹل میں اپنے بچے کا گلہ دبا دیا بوسنیاں کی عورت نے اپنے بچے کو گلہ دبا دیا اور اس کے اوپر کیس برطانیہ کے اندر چلا اور چل رہا ہے اور کیس یہ داخل گیا گیا کہ یہ ایک بچے کی قاتلہ ہے لیکن اس نے یہ بیان دیا یہ بچہ ہمارے حقیقی شوہر کا نہیں یہ ان درندے بھیڑیوں کا ہے جنہوں نے بوسنیاں کے اندر ہمیں گرفتار کر کے زبردستی ہمارے ساتھ زنا کیا تھا میں کیسے پرداش کروں کہ اس کی شکل و صورت کا بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہو اور وہ میرے کوک میں پروریف پائے میں نے پیدا ہوتے ہی میں نے اس بیڑیے کا بچے کو ہم نے قدل کر دیا ایسی بھی مائے بہنیں ہمارے درمیان موجود ہیں اور سسکیاں اور ان کی آہر ان کی بلبلاہتیں اور ان کے چیخ و بکار ہمارے کانوں تک پہنچ رہے ہیں آج بالکل وہی نتیجہ ہے قرآن کریم جو بھنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے نجات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی آگے بڑھو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنْدُرُونَ یاد کرو اس گھڑی کو جب تم موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اپنے نبی کے ساتھ اور دریا کو کراس کر رہے تھے اور دریا کے کنارے پہنچے تو ٹھانٹے مارتا ہوا دریا پریشان ہو گئے ہم نے موسیٰ سے کہا آسا ڈالو ہم نے اس میں ایک راستہ بنایا تمہارے لیے تم اس راستے کو کراس کر کے باہر نکلے پار ہو گئے دریا پار ہو گئے تمہارے پیروں کے تلاؤں تک بھی نہ بھیگے ہم نے اس دریا کو سڑک بنا دیا تلاؤں تک نہ بھیگے لیکن جب فرعون اس کے اندر داخل ہوا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو جب وہ بیچ دریا میں پہنچے ہم نے دونوں دونوں موجوں کو کہا کہے دونوں موجوں مل جاؤ وہ دونوں موجیں مل گئیں اور وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور تم لوگ دیکھ رہے تھے اس پار کھڑے ہوئے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس نعمت کو بھی بھلا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں کتنے آڑے وقت میں بتلایا یہ دیکھیں یہ پچھلی قوموں کے اوپر یہ تمام زب رحمتیں برکتیں یہ تمام سر عرفان یہ تمام سب ہو چکی ہیں پچھلی امتوں پر اللہ رب العزت نے یہ تمام سب کر دیا ہے میرے بھائیو بنی اسرائیل کے ساتھ سنو وَإِذْ وَعَادْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّا اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَادْهِ اور جب موسیٰ چالیس دن کے لئے نبوت لینے کے لئے چالیس دن کے لئے صحیفے لینے کے لئے ہم نے ان کو بلایا اور پھر ان کے پیٹ پیچھے تم نے کیا کیا سُمَّا اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَادْهِ نبی موجود ہے لیکن شیطان کی اپنی حرکتیں دیکھو نبی موجود ہے نبی رب سے گفتگو کرنے کے لئے صحیفے لینے کے لئے چالیس دن کی مدت لینے کے لئے کتنی تیزی کے ساتھ شیطان اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے آج تو چودہ سو برس ہو گئے ہیں پھر بھی تم بھولے ہوئے ہوگے شیطان ہم سے بھولا ہوا ہے شیطان تم سے بھولا ہوا نہیں ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تمہیں غلط راہوں پر ڈال کر وہ البتہ بھول کر کے نہیں بلکہ بلکہ چاہو چوبند گہری نید تو نہیں البتہ آدھا سونا آدھا جاگنے کی نید لے رہا ہے کہ ہمارا کام ہمارے غلام کر رہے ہیں اب کیا ضرورت ہے تشویش کرنے کی ایک دو میراج ربانی جیسے چیخ پکار کر خود ہی سٹھ پٹا کر بند ہو جائیں گے یا کسی اپنے بندے کو کہہ دیں گے کوئی گولی مار دے گا ختم کر دے گا بات ہی ختم ہو جائے گی لیکن میرے عزیزوں یہ کش و کش روزِ ازل سے جاری ہے ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تا امروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولابی عزل سے لے کر آدم سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک شیطان اور اللہ کے رحمان کے بندوں نیک بندوں کے درمیان یہ کش مکش اور یہ جنگ جاری رہے گی المہم سنو اللہ فرماتا ہے تم نے بچھڑوں کو معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُون وَأَنْتُمْ ظَالِمُون ظالِمُون کا کیا معنی ہے یہی تو بھائی میرے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دسیوں دفعہ شاہ صاحب نے بھی آپ کو بتلایا ہوگا اِنَّ الظُّلْمَ اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُنْ عَزِيمُ ظلم تو بہت سارے ہیں لیکن وہاں اللہ فرما رہا ہے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُون ہاں ظلم نہیں کر بیٹھے بلکہ تم شرک کر بیٹھے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُنْ عَزِيمُ ذرا قرآن کلام ہے اللہ کا آپ لوگ ما شاء اللہ سمجھیں ذرا وہاں معبود بنا کے پھر یہاں ظالم کا ذکر کیوں ظالم کا ذکر مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم وہ ہے جو مشرک ہے انہوں نے جرک کیا تب اللہ انہیں مشرکوں کو بھی ظالم کہتا ہے اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُ عَزِيمُ مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے وہ خواہ کسی بھی بھیس اور کسی بھی لباس میں آئے وہ ظالم ہے ظالم اللہ نے فرمایا وَإِذَا عَتَيْنَا مُعَتْشَا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ اتنا بڑا تم نے جرم کیا پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ نعمت ہے اللہ کی نہیں زندگی ہی میں اللہ نے بشارت اتار دی جاؤ ہم نے معاف کر دیا پھر اللہ فرماتا وَإِذَا عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو ہم نے موسیٰ بھیجے موسیٰ کے ہاتھ میں ہم نے کتاب بھیجا تاکہ تم صحیح راہ پہ آؤ ہدایت پا جاؤ آگے اللہ نے کیا فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً اور یاد کرو اس لمحے کو اس گھڑی کو ان سعاتوں کو جب تم نے موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہے موسیٰ اتنا ساری نعمتیں پانے کے باوجود بھی اس ظالم قوم کا مطالبہ دیکھو ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک ہی ہم اللہ کو کھلن کھلہ دیکھ لیں ہمیں دکھا اللہ کہاں اللہ نے کیا فرمایا فَأَخَذَتْكُمْ السَّائِقَتُوْ وَأَنْتُمْ تَنظرُونَ پھر ہم نے ایک بجلی بھیجی جب وہ بجلی آئی تو تم سارے کے سارے ختم ہو گئے تم دیکھتے رہے تم مر گئے تم نیس تو نابود کر دیے گئے تم ہماری ایک بجلی کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو مجھے دیکھنے کا تم مطالبہ کر رہے ایک بجلی جو تمہیں خدم کرنے کیلئے کافی ہے کی نہیں اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہم نے ماف کر دیا تمہارا جرم پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا پھر ہم نے ان مٹیوں سے کہا پیدا ہو جاؤ پھر ہم نے تم کو پیدا کیا تمہارے مرنے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ دیکھیں یہ نعمتیں ہیں کی نہیں اللہ کی ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے اس زندگی میں ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمرِ دراز مانکے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں یوں ہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے بھائیو لیکن ان کو کتنے چانس دیے جا رہے ہیں یہ کیوں اس لیے کہ اللہ کے بڑے محبوب بن دے تھے نا یہ بڑے محبوب بڑے پہ اللہ بھی خوب کھلا رہا پلا رہا مار رہا پھر پیدا کر رہا ہمارے اوپر اللہ کی یہ مہربانیاں اللہ اللہ سنو ہیں لیکن اس کو بتلانے کی ضرورت ہے گھبراو مت پریشان مت ہو اللہ نے تمہیں جو عزت ادا فرمائی ہے اصل میں وہ اس عزت کو عزت کو حاصل کرنے والے ہیں ہی نہیں ورنہ جو تمہیں عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ عزت کسی کو بھی عطا نہیں لیکن میں بتاؤں گا بھی سنو یہ پہلے تذکرہ سنو اتحاس اور تاریخ دیکھو قرآن بتلا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ہم نے کیا کیا ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو پھر تمہیں دھوپ لگنے لگی اللہ فرماتا ہے تمہیں دھوپ لگتی تھی بدلیوں کو ہم نے حکم دیا کہ یہ میرے بڑے عزیز اور بڑے محبوب بندے ہیں جہاں جہاں یہ جائیں ان کو سایہ کی رہا ہوں اللہ ہم تو چھتریاں ہاتھ میں چھتریاں بھی نصیب نہیں ہیں باز ہوتے ہیں لیکن انہیں وہ نعمت نصیب ہوئی تھی کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے دھوپ جہاں جہاں ہوتی تھی بدلیاں انہیں چھاؤں دیتی تھی اللہ اکبر وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَا ہم دو تاک دھنا دن تاک دھنا دن صبح و شام ریال 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 کے چکروں میں نید اُڑی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل سنو ہم نے دو تمہیں آسمانوں سے کھانے اتارے تھے کھاؤ پیو مست خلاص کیا ہے تمہیں اور کیا چیز کی ضرورت ہے قُلُوا مِن تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ذَلَمُونَ وَلَا كِنْ أَنْ وَلَا كِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَذْلِمُونَ اللہ فرماتا ہے میں نے من و سلوہ اتار کے کہا یہ پاک غزائیں ہیں ان کو کھاؤ لیکن ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے میں ظالم نہیں ہوں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَتَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے